پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میرا سوال حضرت جی یہ تھا کہ ہم میرا کام سوفیر سے ریٹیڈ ہے تو میں کبھی فیس بک اور سوشل میڈے کی چیزیں یوز کرتا ہوں اس میں کبھی کبھی ڈیفرنٹ چیزیں بھی آجاتی ہیں موویز ایکلپس وغیرہ وہ چیزیں تو کبھی تو ہم بچ جاتے ہیں کبھی نہیں دیکھتا لیکن کبھی شیطان دیکھا جاتا ہے تو اس پر کلک ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ وہ دل میں جو اس کی ضغبت یا وہ چیز ہے وہ بلکل ختم ہو کے زیرو ہو جائے دل مردہ ہو جائے اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ اب دوسر ہمیں کراچے پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور ہم میشہ کہتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے تو ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے باقی آپ نے ایزار محبت کیا کہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں یہ اصل میں آپ کی نگاہوں کا نور بڑھ رہا ہے آپ کی نگاہوں کا نور بڑھ رہا ہے اور یہ نور محبت آپ میں جیسی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم آپ کو اتنے زیادہ محبوب نہ درہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام ترکھے اور باقی ہمیں ظاہر اور باطن دونوں طرح کی خوبصورتی سے اللہ نواز ہے اس کو قائم رکھے یہ بھی قابل شکر یہ کیفیات ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر بھی کرتے ہیں کوئی فخر نہیں ہے اصل خوبصورتی باطن کی ہے اللہ باطن و قلب کی بھی خوبصورتی نصیب فرمائے اس لئے آئینہ دیکھتے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ما انت حسن تخلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسے تُنے میرا چیرہ اور ظاہر خوبصورت بنایا یا اللہ میری باطن یعنی میری سیرت کو بھی ایسی خوبصورت بنا دے تو اصل خوبصورتی وہ ہے اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے اور آپ نے جو سوال کیا ہے کیونکہ کام ایسا کمپیوٹر کا ہے اس میں مختلف موویز مجھ چیزیں آ جاتی ہیں تو کبھی کلیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کبھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں بلکل ایسے ہو جائیں کہ بلکل دل مردہ ہو جائے اور رغبت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو آپ فرشتے بن جائیں گے پھر تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے جب انسان بنایا فرشتے آپ ہو نہیں سکتے اگر فرشتے ہونے ہوتے تو آپ کو فرشتے بنا کہ اللہ میں کسی تیسی چوتھے پانچ میں اسمان پر بٹھائے رکھتا یا ڈیوٹی پر لگا دیتا آپ انسان ہیں اور انسان نامی اسی چیز کا ہے جو گناہ اور سواب کے درمیان میں رہتا ہے گناہ سواب کے درمیان جو برزخ چل رہا ہے پھول چل رہا ہے اس کے اوپر ہے وہ کبھی اسے گناہ ہوتا ہے کبھی سواب میں گرتا ہے دونوں کام کرتا ہے کیونکہ ایک ہے ہیوان ہے اور اس کے اوپر ملائکہ بیچ میں انسان ہے تو کبھی وہ ہیوانیت کی طرف مائل ہو کر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی جو قدوسیت کے مائل ہو کر اوپر ترقی کر کے روحانیت پا لیتا ہے تو انسان سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور قرآن کے لیے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اور ایسی لوگوں کا عام طرح پہ کہا کہ یہ گناہ ثواب نیکی اور برائی دونوں کے مخلوط قسم کے عمال ہیں ان کے مخلوط قسم کے عمال ہیں اور مزید کی بات کل روز قیامت میں حساب کتاب تھا ہمارے جیسے لوگوں کی ہونا ہے جن کے پاس گناہ بھی ہیں ثواب بھی ہیں کیونکہ جو کفار و مشرقین ان کے لیے ترازو وزن عمال کا قائم نہیں کیا جائے گا وہ تو سیدھے جانب میں اور انبیاء صدقین جو صالحین ہیں جو انچے درجہ کے لوگ ان کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا وہ سیدھے جنت میں یہ بیچ والے جو لوگ ہیں جن کے پاس گناہ اور ثواب دونوں طرح کی چیزیں ہیں کبھی کلک کر کے دیکھ لیا کبھی اگنور کر کے بند کر دیا تو دونوں طرح کیفیات ان کے پاس چونکہ دونوں طرح کی عمال ہیں لیٰذا اب ترازو قائم کیا جائے گا کہ وزن کس کا زیادہ ہے بس اسی پر کوشش رکھے کہ وزن نیک عمال کا ہمارا زیادہ ہو نیکیاں زیادہ ہو گناہ کام ہو بس یہ بھی اگر نصیب ہو گیا تو ذہی قسمت ذہی نصیب انشاءاللہ وزن عمال میں ہماری نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا اور ہم آسابر یمین میں سے ہو جائیں گے باقی بلکل فرشتہ بن جانا اور دل سے رغمت ہی گناہ کی ختم ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے اگر ایسا انسان جو ہے بلکل کہتا ہے کہ وہ ایسسنسلس ہو جائے اور گناہ کا اثر ہی اس کے اوپر نہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انسانیت کی مقام سے ہی نکل گیا ہے ایسا ہوتا نہیں ہاں ایسی تمنہ کرنا اس کے لئے کوشش کرنا وہ ہمارا کام ہے کوشش کریں کوشش پر اللہ تعالیٰ نواز دے رہیں گے لہذا جو ہے جیسے آپ بتا رہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی ہٹ جاتے ہیں تو اب اس کے بارے استغفار کریں استغفار کر کے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما کہ جس جگہ پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے کرے وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ گناہ اور نیکی دونوں ٹکڑے زمین کے کل روز قیامت میں گوائی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو گناہ اور نیکی کو حافظ میں ایک دوسرے سے کار دیں گے کیونکہ وہ زمین کا ٹکڑا کہے گے اس نے مجھ پہ جو ہے غیبت کی اور ساتھ ہی وہ کہے گے نہیں اس میں بیٹھ کی سے تیسرا کلمہ دس دفع پڑا تو اللہ اس نیکی سے اس کی گناہ کو کار دیں گے تو کراوس ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو باقی کوشش آپ کی مبارک ہے جذبہ آپ کا مبارک ہے اللہ برکت دے پہلے ایسا کچھ ہو جائے تو فورا استغفار کر لے کبھی نظر پڑ گی دیکھ لیا اس کے بعد استغفار کر لے یا اللہ مجھے معاف کر دے بس نفس اور شیطان کے بھکاوے میں آ گیا بہت شرمندہ ہوں بس یہ کر لے تو توبہ معافی کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی